اور زیادہ گھرتی ہوئی دکھائی پڑ رہی ہیں کیا ہے پوری خبر دکھائیں گے وستار سے ہوگی بات چناوی راجعوں میں چل رہے پرچار میں آج چلے شبد بانوں کی بھی چرچہ کریں گے کل بھارت اور امریکہ کے بیچ ہونے والی ٹو پلس ٹو ڈائیلوگ میں کیا رہے گا خاص اس کے علاوہ بھی ہوں گی دیش دنیا کی ہر ضروری اور مہد پر خبر شروع آف ہیڈلائنس کے ساتھ کیش فار کوئری معاملے میں اچار سمیت کے مہوا مہترا کو قرارا جھٹکا مہوا کی سنسس سدستہ ختم کرنے کی سفارش کی ریپورٹ چھے چار سے منظور لوگ سبا سپیکر کو کل سوپی جائے گی ریپورٹ چار دسمبر سے شروع ہوگا سنسط کا شریعت کالین ستر کیندریہ سنسدیہ کار ممٹھی پرحلاج جوشری نے دی جانکاری بائیس دسمبر تک چلے گا ستر پوگی کل پندرہ بیٹھ کے مدھائی کام کاج اور انہ وشو پر چلچہ کی سمبھاونا چناوی راج جو میں پرچار چرم پر پی ام نے ایم پی کے ستنا چھترپور اور نیمچ اور رائستان کے ادھرپور میں کی تاور توڑ چناوی رہ لیا کانگریس پسادہ نشانہ کانگریس کے چناوی وعدوں کو بتایا میٹھا زہر کہا کانگریس کو صرف ووٹ کی چنٹا سبھی راج نیتک دلوں نے چناو پرچار میں جھوکی اپنی اپنی تاگت امیش شاہ کی چھتیس گھڑ میں چناوی جن سبھا پی انکا اور راہل گاندھی نے چترکوٹ اور اشوک نگر میں کیا پرچار تلنگانا کے سی ام چند شکھر راؤ نے بھرا آج اپنا بانکن کندری ممچیون راکھ سنگھ ٹاکور نے کہا اس بار راؤ کی ویدائیت ہے بھارت امریکہ ٹو پلس ٹو منتری اسطر یہ بارتا کے لیے دل بھی پہنچے امریکی رکشہ منتری لائٹ آسٹن آج رات ویدیش منتری انٹری بلنکن بھی پہنچیں گے بھارت بیٹیک میں کئی رڑنی تک رکشہ اور پودکے کی مددوں پر چرچہ کی سمبھاگنا کتر میں آٹھ بھارتیوں کو موت کی سزا کے معاملے میں بھارت کی لیگل ٹیم نے داخل کی اپیل بھارت کو کاؤنسلر ایکسس بھی ملا ویدیش منترالے نے کہا ہم لگا تاہت کتر پرشاشن کے سمپرک میں ڈلی نسی آر میں پردوشن کا اصطر گمبھیر شرنی میں بنا ہوا کیبنیٹ سچیب نے کی ویوین راجیوں کے سمبندید ویباگ کی ادھکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹھک پرالی جلانہ گمبھیر پردوشن کا موکھکارو اپراشت پتی جگدیب دھنکر کی موجودگی میں گوہ میں راستی کھیلوں کا سماپن پدک تعلیقہ میں مہاراست اول اتراکھنڈ میں ہوگا اگلا نیشنل گیمز ٹی ایم سی کی سانسد مہوا مہترہ کی مشکلیں بڑھتی دکھائی پڑ رہی ہیں پیسے لے کر سانسد میں سوال پوچھنے کے مددے پر گری مہوا مہترہ کی معاملے میں ایتھکس کمیٹی نے ریپورٹ کو بہومت سے سوئکار کر لیا ہے اب کمیٹی کی سفارش لوگ سبھا دکشکو کی بھیجی جائے گی سوطرک مطابق کمیٹی نے مہوا مہترہ کی لوگ سبھا سدستہ رد کرنے کی سفارش کی ہے اس پورے ماملے پر بھیتے دنوں سیاست بھی خوب دیکھٹوں کو ملی پیسے لے کر سوال پوچھنے کے آروپ میں گری ٹی ایم سی سانسد مہوا مہترہ کی مشکلیں بڑھتی ہوئی دکھ رہی ہیں پورے ماملے کی جانچ کے بعد لوگ سبھا کی آچار سمیتی نے ریپورٹ کو سویکار کر لیا ہے گروہر کو سنسد کے این ایک سی بھون میں ہوئی بیٹھک کو چار کے مقابلے چھے کے بہومت سے سویکار کیا گیا ہے آچار سمیتی کے ادھیکش نے بتایا ہے کہ اب ریپورٹ کی سفارشوں کو لوگ سبھا ادھیکش اوم برلا کو شکروبار کو بھیجا جائے گا ایتھیس کمیٹی کے دورہ مہوا مہترہ پہ جو آروپ تھا اس کو لے کے ایتھیس کمیٹی دورہ ریپورٹ تیار کی گئی تھی آج کے میٹنگ کا سنگل انڈڈہ تھا اس کو لے کے ریپورٹ کے ایڈاپٹ کرنا اور اس میں ایڈاپٹ کیا گیا ہے ریپورٹ کے ایڈاپٹ کیا گیا ہے جس میں چھے لوگ سمارتھنگ میں تھے اور چار لوگوں نے اپنا ڈیس ایڈاپ جنگ سمیٹ کیا ہے اور اس میں کمیٹی کے دورہ جو فائد فائندگ پائی گئی ہے اس ریپورٹ کے ادھاپ پر ایک بستیت ریپورٹ اپنے پرستاؤ کے ساتھ اپنی سپاریز کے ساتھ دوگ سبھای سپیکر کو بھیجا رہی ہے I think today what has happened we have sent our recommendations but I can only say that this is a great lesson for all the parliamentarians that we should live within our limits of decency and we should see what is right and what is wrong and then only whatever the job chart says we should adhere to the job chart میڈیا میں آئی خبروں کے مطابق پیسے لے کر سوال پوچھنے اور اپنی پارلیمنٹ لاغ ان ساجہ کرنے کے آروپ کے معاملے میں لوگ سبھا کی آچار سمیتی نے جو ریپورٹ سوکار کی ہے اس میں لوگ سبھا سے مہوا مہترا کی صدشتہ ختم کرنے کی سفارش کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی کرپشن کے آروپوں پر بھی کاروائی کرنے کی سفارش کی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ریپورٹ سدن میں رکھی جانے کے بعد لوگ سبھا آگامی ستر میں مہوا مہترا کی سنسل سدشتہ ختم کرنے پر فیصلہ لے سکتی ہے اس کے ساتھ ہی مہوا مہترا پر پیسے لینے کے آروپوں پر جانج بھی کرائی جا سکتی ہے مہوا مہترا ماملے میں سمیتی نے ریپورٹ کو چھے چار کے بہومت سے سویکار کیا ہے بیپکش کے چار سانسدوں نے اسہمتی نوٹ دیا ہے جبکہ کانگریس سانسد پرانیت کور نے ریپورٹ کے پکش میں مطدان کیا ریپورٹ ملنے کے بعد لوگصبہ دیکش آگامی سنسل ستر میں اسے سدن کے پٹل پر رکھیں گے لوگصبہ سفارشوں پر فیصلہ لے گی گورتالب ہے کہ وکیل جائے آنند کے کھلاسی کے بعد بیچے پی سانسد نشکان دوبے نے لوگصبہ دیکش سے اس ماملے پر پتر لکھا تھا مہوا مہترا پر بیوسائی درشن ہیرانندانی سے پیسے لے کر سوال پوچھنے اور پارلیمنٹ لاغین ساجہ کرنے کا آروپ ہے درشن ہیرانندانی نے خود حالف نامہ دے کر ان آروپوں پر ایک طرح سے اپنی اور سے سوکار روکتی دی تھی مہوا مہترا نے بھی پارلیمنٹ لاغین ساجہ کرنے کی باد سوکاری تھی لوگصبہ کی آچار سمیتی نے وکیل جائے آنند اور نشکان دوبے کو بھی بلائیا تھا اور سانسد مہوا مہترا سے بھی ان کے پکش کی جانکاری لی تھی شیلیندر مشر ڈیڈی نیوز ڈلی کندری منتری پرلا جوشی نے شوشل میڈیا ایکس پر جانکاری دیتے ہوئے لکھا ہے کہ سنسد کا شیط کاری نے سطر چار دسمبر سے شروع ہوگا اور بائیس دسمبر تک چلے گا جس میں انیس دنوں میں پندرہ بیٹھ کے ہوں گی امرت کال کے بیچ سطر کے دوران ویدھائی کامکاج اور انویشو پر چرچہ کا انتظار ہے سنسد کا شیط کاری سطر آنے والی چار دسمبر سے شروع ہوگا اس بات کی جانکاری کیندری ایس دیئے کارک منتری نے دی ہے فیلال ایک چھوڑے سب بریکلے رکھتے بہت جلدہ حاضر ہوتے ہیں اب کیا دیکھ رہے ہو پاپا تم کہتے ہو نا کہ سٹاک مارکت میں بہت سوچ سمجھ کر انویش کرنا چاہیے بہت سوڑا سا گیا لے رہا کس سے ہر ایک سٹاکس ایکسپرٹ ہے مست ایجوکیشنل ویڈیوز بناتا ہے اور اچھی انویشمنٹ کی ٹپس بھی دیتا ہے پاپا انویش پہ نہ جائیں اپنا ریسرچ خود کریں یا سی بھی ریزیسٹر انویشمنٹ ایڈوازر سے سمپر کریں ایجوکیشن کے نام پر کچھ انفلوینسرز اکسر انویشنل کو مزگایڈ کرتے ہیں نقصان آپ کا ہوگا سوچ کر سمجھ کر انویش کر کیا آپ کے مند میں جیون سماپت کرنے کے وچار آ رہے ہیں کیا آپ بے حد نراشا محسوس کر رہے ہیں سہائیتہ کے لیے تیلی مانس کے ایک چار چار ایک چھے پر سمپر کریں اور اس چھوٹے سے بریک کے بعد نیوز رائٹ میں آپ سبی کا ایک ویفر سیستو آگئے تھا آگے بڑھتے ہیں کچھ اور مہتپور خبر کیوں رکھ کرتے ہیں پی ام موڈی نے آج جفر سے دھوہ دھار چناوی ریلیوں کر کے وپکشیوں پر جم کا نشانہ سادہ ہے دہان منتری نے ایم پی کے ستنا چھترپور اور نیمچ اور رائستان کے عدیپور میں ریلیوں کو سمجھت کیا پی ام موڈی نے کانگریس کے پریوارباد اور تسٹی کرن کی راجنیت کو نشانے پر لیا تو ان کی نیتیوں پر بھی جم کر وہ حملہ ور نظر آئے پی ام موڈی نے بھاچپا سرکار کے کاموں کو گنایا تو گریبوں تک نیتیوں کو پہنچانے کے اپنے سنکلپ کو ایک بار پھر سے جنتہ کے سامنے رکھا مدھے پردیش کی چنانوی ریلیوں میں پردھان منتری نے ایک بار پھر کانگریس کے پریوارباد اور تسٹی کرن کی راجنیتی کو نشانے پر لیا انہوں نے کانگریس پر بھرشتہ چار اور وکاس کاریوں کو لٹکانے اٹکانے اور بھٹکانے کے بھی آروپ لگائے پردھان منتری نے چھترپور کی جنسابہ میں کہا کہ کانگریس صرف اپنے ووٹوں کی چندہ کرتی ہے اس کی سوچ غلامی کی مانسکتہ سے بھاری ہوئی ہے جیسے ریورز گیر وہ چلنے والی گاڑی ہمیں پیچھے لے جاتا ہے ویسے یہ کانگریس والے ریورز گیر کے ایکسپٹ ہے وہ مدھے پردیش کی وکاس کی گاڑی پیچھے لے جائیں گے کانگریس سوس آسن کو کونس آسن میں بدلنے میں ایکسپٹ ہے ان کی ہر یوجنا ہر پالیسی دیش کو پیچھے لے جانے والی ہوتی ہے کانگریس کے لیے دیش نہیں بلکہ اس کا اپنا سوارت سرو پر ہی رہتا ہے کانگریس کی چناوی وادوں کو ردھان منطری نے میٹھا زہر قرار دیا انہوں نے کہا کہ کانگریس لوگ کے بیچے صرف جھوٹی ہی فیلاتی ہے وہ اپنے وادوں پر کھری نہیں اترتی جہاں جہاں کانگریس کی سرکار بنی ہے وہاں صرف تباہی لے کر آئی ہے ردھان منطری نے ستنا کی ریلی میں کہا کہ کانگریس نے صرف غریبوں کا مزا کڑایا ہے جبکہ بھاج پاس سرکار نے غریبوں کو پکے گھر بنا کر دی ہیں یہ موضی ہے جس نے چار کروڑ گھر بنائے لیکن خود کے لیے گھر نہیں بنایا ہے میرے پریبار جنوں غریبوں کا گھر ہو مفت ناشن ہو مفت الاج ہو آج ان پر بھاج سرکار لاکھوں کرو روپے خرچ کر رہی ہے یعنی دیش کا پیسہ غریبوں کے کام آ رہا ہے لیکن جب کانگریس کے سرکار تھی تب یہ پیسہ کہاں جاتا تھا تب دیش کا لاکھوں کرو روپے توجی گھوٹ آلے میں جاتا تھا کوئی لا گھوٹ آلے میں جاتا تھا کومن ویل گھوٹ آلے میں جاتا تھا ہیلی کپٹر گھوٹ آلے میں جاتا تھا اور موڈی نے یہ سارے گھوٹ آلے بند کر دی ردحان منتری نے لوگوں کو بھروسہ دلائیا کہ بھاجبہ وکاس کاریوں کو تیزی سے جاری رکھے گی جبکہ کونگریس سبھی کام ڈھپ کر دے گی انہوں نے نیمچ میں کہا کونگریس نے پھوٹ ڈالو ساشن کرو کی نیتی اپنائی اس نے دیش میں آتنگ عراجتہ اور او استھرطہ کونگریس دیش کے لیے صرف سمجھ پیدا کرنا جانتی ہے اس کے پاس کوئی سمادھان نہیں ہے ماتما گاندی کہتے تھے کہ امام دریج سانسن چلانا چاہیے دیش میں رام راج جلانا چاہیے لیکن کونگریس نے ایک طرف برست اچار کا کلہ کھڑا کیا اور دوسری طرف بھگمان رام کو بھی کالپنک بتا دیا ردھان منتری نے ایک بھر بھروسہ دلائیا کہ غریب کلیان کے کام بھاچ پاس سرکار کرتی رہیں گی وہیں دیش میں انفرا اور دیوگک اور تکنیکی وکاس کا دور بھی تیجی سے جاری رہے گا ڈیپک جن چندر شکھر اور ابشیق سنگھ کے ساتھ بیور ریپورٹ ڈیڈی نیوز تو سبھی چناوی راجیوں میں ان دنوں دھوان دھار پرچار دیکھنے کو مل رہا ہے مدھے پردیش راجستان چھتیز گڑھو تیلنگانہ میں راستی اور شیطری عدلوں کے سٹار پرچار کو جم آول دیکھنے کو بھی مل رہا ہے سبھی نیتہ اپنے اپنے پکش میں جم کر بحول بنانے کا پریاز کر رہے ہیں تو جنتہ بھی نیتاؤں کے بادوں کو پرک رہی ہے مدھے پردیش راجستان چھتیز گڑھو تیلنگانہ میں جیسے جیسے مطدان کی تیتھی نزدیک آ رہی ہے سبھی دلوں نے پرچار میں اپنی پوری طاقت لگا دی ہے بھاجپا کے ورش نیتاؤ اور گیندری گریہ منتری امیش شاہ چھتیز گڑھ کے پاشل گاؤں جشپور کنکوری اور چندرپور میں رس سبھا میں شامل ہوئے جشپور میں ایک چناؤوی ریلی میں امیش شاہ نے دعوی کیا چھتیز گڑھ ویدان سبھا چناؤ کے پہلے چرن میں کانگریز موڈی جی نے چندر یا بیجا چندر ماں پر پوائنٹ کا نام شیف سکتی پوائنٹ دے کر بھگوان سنکر کے سردھا عویقت کرنے کا کام کرا کانگریز کی سرکار انہوں نے کیا کرا مہادے عویقت سے جوور کیا سٹ ٹھول نیک کام کرا کانگریز ادھیاکش ملیقا جن کھڑگے نے چھتیز گڑ کے کوریا اور کوربا میں جن سبھا کو سمبود کیا کھڑگے نے کہا کہ بھاجپا دیش میں نفرت پھیلانے کا کام کر رہی ہے اور بار بار راہون خانجی جی کا نام لیتے ہیں ایک ایک سپیچ میں انہوں نے ایک ایک باشن میں کانگریز کا نام کم سے کم پچاس بار لیتے ہیں کیوں مدھ پردیش کے مخمتری شیورا سنگھ چوہان نے آگر مالوہ کے سسنیر میں چنعوی ریلی کی شیورا سنگ چوہان نے پریانکا گاندھی کے بیان پر تنز قصا وہ ہی کانگریز کی راشتری مہاسچیو پریانکا گاندھی نے مدھ پردیش کے چترکوٹ اور ریوہ میں چنعوی ریلی کو سمبودھ کیا یہ دونوں بھائی اور بہن اتنے جھوٹے ہیں کہ کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا اب بھگوان رام کے بارے میں وہ جانتے نہیں انہیں بتا دیا کہ رام بھگوان کو تیرہ برس کا بنباس ہوا تھا بھارت کا بچہ بچہ جانتا بندباس چودہ برس کا ہوا تھا ورشت بھاجپا نیتا نرملا سیتا رمن نے بھوپال میں بیہار کے مخمنتری نتیش کمار کے بیان کو شرم ناک بتا یا ساتھی انہوں نے نتیش کمار کے بیان پر وپخش کی چپی پر حیران جتائی جو ایک سٹیٹ میں مخمنتری کے پد میں رہتے ہوئے مگر بات اسمبلی میں کہنا ایک دم شرم ناک بشای ہے بی آرے صدیقش اور تیلنگانہ کے مخمنتری کے چند شکھر راو نے 30 نومبر کو ہونے والے ویدھان سبا چناؤں کے لیے گرووار کو سدھی پیٹ زیلے میں اپنے گجویل ویدھان سبا شیطر سے نامانکن داخل کیا وہیں کیندری منتری اور بی جے پی نیتا انراک سنگ تھاکور نے تیلنگانہ میں روڈ شو اور سارجنک رہ لی کی آٹھ ہزار کسانوں کو آتم مطیا پچھلے آٹھ سال میں کرنی پڑی کیونکہ KCR کے کارن ان کے گھوٹالوں کے کارن رادستان کے مخمنتری اشوک گہلوت نے کانگریس گارنٹی سموات کے تحت کارکرموں کے مادہم سے نیم قدھانہ اور بامن واس نے گھوشت گارنٹیوں کا پرچار کیا بیرو ریپورٹ ڈی جی نیوز ویدھان سوا میں بہت ہی ویبادت بیان دے کر گھرے بیہار کے مخمنتری نتیش کمار کے خلاف بھاچپا نے مورچہ کھول دیا ہے بی جے پی ان کے سطیفے کی بانگ کر رہی ہے تو اس بیچ نتیش کمار نے ایک اور ویبادت بیان دے کر اپنی مشکلیں بڑھا لی ہیں بیہار کے پور مخمنتری جی تمرام ماجی کھولے کا نتیش نے جو بیان دیا اس کے بعد وہ پھر سے ویبکشی دنوں کے نشانے پر آ گئے ہیں اس بیچ ویہار ویدھان سوا سے راج جمعہ آرکشن کھولے نیا پرستاؤ بھی پاس استعمال کرتی ہوئے کہا کہ میری گلتی تھی میری مرکتہ سے یا مخمنتری بن گیا اس کو کچھ آئیڈیا ہے بھاچوا سمیت دوسرے دلوں نے ان پر قرار حملہ بولا ہے ادھر جنسکیہ پر نیتیش کے ویوادیت بیان کے خلاف سدن سے لے سڑک تک ویرود پردیشن کا دور جاری ہے بھاچپا ویدھائکو نے نیتیش کمار کے استفعی کی مار کرتی ہوئے ویدھان سوا پریسر میں پریسر کیا وہیں بھاچپا کاری کرتاؤ نے نیتیش کے بیان کے خلاف سڑک پر اتر کر جم کر ویرود درچ کر آیا بیہار میں جو امیرکی سنگر میری میل بین نے نیتیش کے بیان کو اسب بتاتے نیائے جون جو سوپان جو کچھ ادھارن ہے تیجس بھارت میں بنا ہوا تیجس جو ایک ویویان ہے وہ بہت اتم ہے آج بھارت بھارت چاہتا ہے اس کے لیے ایف 404 جو انجنز ہیں اس کو پروائیڈ کیا جائے جس سے تیجس مارک ٹو تیجس مارک ون اے اس کی جو اتپادن ہے اس کو تیج تیور کیا جا سکے اور آگے بڑھایا جا سکے تو اس میں کافی ہماری پرگتی ہوتی چلی جا چل ہمیں ایسے کرنے کی ضرورت ہے جس میں دونوں دیش کے جو دماغ ہیں وہ لگ کر ایک نئی شست پرنالی کا وکاس کریں یا ایک نئی پلیٹ فارم کو ڈبلپ کرنے کے لیے جو ہے صحیح کریں اور اس میں چلے گا جیسے بھارت کے سوفٹ ویئر کے چھیتر میں ہم لیوریج کر کے ہم انہے راشتروں کو اور لا سکتے ہیں اور امریکہ جیسے راشت جہاں پہ کی کافی ہائی ہے کیونکہ وہاں پہ جو مین پار کافی جیدہ ہے وہ یہاں نویش بھی کر سکتے ہیں اور ان کی تقنیق اور بھارتی جو ادیم ہے مل کر نئی پرنالی آسکتی ہیں نئے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تو بھارت اور جو امریکہ ہے ان کی جو ضرورتیں ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہیں تو اسے بڑے آرڈر کو یوز کر کے کوئی کسی کمپنی کے لیے کسی انوویشن کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹفورم مل جاتا ہے بڑی ہمارے پاس کمی نہیں ہے ہمارے پاس موجود آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی دونوں دیشوں کے لیحاظ سے ایسا سیکٹر ہے جہاں پہ ہم بڑھتے ہوئے سہیوگ کو دیکھ سکتے ہیں سپلائی چین ورڈ وائد اگر اس لیحاظ سے دیکھا جائے تو جہاں سپلائی چین میں ایک بڑا بدہ ایک بڑا پہلو ہے وہ ہے سیمی کنڈکٹرز کا سیمی کنڈکٹرز پروڈکشن سیمی کنڈکٹرز ہم لوگ کے جو ٹیکنالوجی کا وقاس ہے اس میں بہت کرٹیکل رول ہے اور ان کے پروڈکشن کے لیے جو سیڑھیاں ہیں جو اس کا ڈیزائن اس کا مینی فیکچر اس کی ٹیسٹنگ اور اس کا ڈیزائیشن ان سب جو ڈیمینشن ہیں ان میں بھارت اور امریکہ کی بیچ پہ سمجھوتے کی قدم اٹھائے گئے ہیں اور امریکن کمپنی نے بھارت میں اس معاملے میں انویسمنٹ کی بات کی ہے بہت بات ہے وہ سیمی کنڈکٹر پروڈکشن کی لیے اور اس پہ بھارت میں بھی توجہ دی گئی ہے سیمی کنڈکٹر کو لے کے اپنا وقت بھی دیا ہے جس پہ انہوں نے بتایا ہے کہ بھارت اس میں کتنا گمبیتا کے ساتھ سن لگ لیں تو یہ ایک ادھارن ہے جس میں سپلائی چین اس لیے ہوگی کہ کنڈکٹر تائیوان جیپین بھارت امریکہ یہ سب ملیں گے اور ان کے ساتھ ایک سپلائی چین بنے گی جو ہم لوگ کی آوشکتہوں کو اور آنیوارت کو کرے گی بلکل سر وقت فیلال ختم ہو گیا آپ دونوں بہت بہت شکریہ مجدر شرم آپ کا علوک بنسل جی آپ کا جڑنے کے لیے اس وشہ پہ بستار سے بات کرنے کے لیے نشی طور سے اس مہتپور بیٹھک کے بارے میں ہم لگاتار آگے بھی آپ کو اپتے کراتے رہیں گے فیلال آپ دونوں کا بہت شکریہ اور یہاں سے آگے بڑھتے اور اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں دلی انسی آر میں وائیو پردوشنل کی بہت خراب استطیل لگاتار پنی ہوئی ہے سپریم کورٹ کی فٹکار کے بعد دلی اور پنجاب کی راجس سرکاریں حرکت میں تو نظر آ رہی ہے لیکن تمام پریاس ابھی بھی ناکافی نظر آ رہے ہیں اس بیچ دلی میں کرتیم بارش کرانے پر گمبھیرت سے بات چل رہی ہے تو پنجاب میں بھی پرشاشر نے پرالی جلانے پر سکتی دکھانے کا پیاس کیا ہے اس بھی چل موسم بیواغ نے کہا کہ ابھی کچھ دن اور ایسے ہی حالات رہ سکتے ہیں دلی انسی آر میں پردوشن کئی دنوں سے گمبھیر ستھی میں بنا ہوا ہے کئی جگہوں پر وائیو گنو تا سوچ کانگ چار سو کے پار درش کیا سپریم دلی سرکار وائیو پردوشن سے نبٹنے کے لیے 20 نومبر کے آس پاس کلاوڈ سیڈنگ کے مادھیم سے کرتیم بارش کرانے کی یوجنہ پر ویچار کر رہی ہے وہیں ایپ آدھارت ٹیکسیوں یعنی اولہ اوبر پر 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 لگانے کے ندردیش جاری کر دیے گئے ہیں پنجاب سرکار نے جنٹ سے پھٹکار سننے کے باد راج میں پرالی جلانے کی گھٹناؤں کو روکنے کلیے کدم اٹھانے شروع کر دیے ہیں پرالی جلنے سے روکنے کے لیے اگنی شمک ینتروں کا اپیوگ رہے ہیں ممبئئی میں بھی وائیو پردیوشن نے لوگوں کی چنط اور صحت دونوں بگاڑ کر رگ دی ہے ممبئئی میں بھی وائیو گروت سوچ کانگ بہت خراب شریدی میں درش کیا گیا بڑھتے پردیوشن پر انکش لگانے کے لیے مکھ منتری ایک ناث شندے نے ستھیتی کی سمکش کی پردیوشن لیول جو ہے وہ بڑھنے کی وجہ سے ایک لوگوں کے آرگی کو تھوڑی چندتا ہے اور اس لئے آج میں بیٹک لیو کئی این راجیوں میں بھی پردیوشن کا پرکوب بڑھتا ہی جا رہا ہے اتر پردیوشن کانپور میں اے ایک 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 شریدی درش کیا گیا پردیوشن کی سمسطی سنجات پانے کے لیے سنروچ نیالے کے نردیش انسار کیابنیٹ سچیف کی ادھاکشتہ میں بودھوار کو بیٹک ہوئی جس میں پنجاب ہریانہ اتر پردیش راجیستان اور NCT دلی کے مکھ سچیف کئی ویبھاگوں کے ورشت ادھکاری اوپست تحت رہے بیرو ریپورٹ ڈی 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 نیالز سپریم کورٹ کے نردیش کے باد کیابنیٹ سچیف نے آٹ نومبر کو پنجاب ہریانہ اتر پردیش رائستان اور NCT ڈلی کے مکھ سچیف اور ان ورش ردکاری کے تیس فیصدی یوگدان پرالی جلانے کا رہا پندرہ ستمبر سے سات نومبر کی عبدی میں پرالی جلانے کی کل بائیس ہزار چھے سو چوالیس گھٹنائیں درز کی گئیں جن میں بیس ہزار نو سو اٹھتر یعنی تیرانوے فیزدی پنجاب میں اور ایک ہزار چھے سو پانچ یعنی سات فیزدی گھٹنائیں ہریانہ میں ہوئیں چرچہ کے دورہ یہ بھی سامنے آیا کہ ہریانہ میں کٹائی نبہ فیزدی ادھک پوری ہو چکی ہے جبکہ پنجاب میں سات فیزدی ہی پوری ہو پائی ہے اس لیے کٹائی کے باقی بچے موسم کے دوران خاص کر پنجاب میں پرالی جلانے پر روک کارروائی کرے آگے پرالی نہ جلے یہ سنشت کرنے کے لیے ڈی ایم اور ایس پی کوئی ذمہ داری تیہ کی جائے دراصل سی آرم یوشنا کے تحت پنجاب میں لگ بگ ایک دشنب دو شون لاک اور ہریانہ میں چھہتر ہزار سیڈر مشین اپلبد کرائے گئی ہیں ان مشینوں کے ادھکتم اپیوگ سے کافی حد تک پرالی جلانے کی گھٹناؤ کو روک جا سکتا ہے اس لئے پنجاب اور ہریانہ کی راج سرکاروں کو پرالی جلانے سے روکنے کے لیے اپلبد سیڈر مشینوں کا پورا اپیوگ کرنے کا نردیش دیا گیا تھا حالانکہ مشینوں کے اپیوگ نقصان پرالی سے ہو رہا ہے جس میں 93 فیزدی پرالی پنجاب میں جلائی جا رہی ہے اور یہاں پر ایک اور چھوٹ سبرے کے لئے رکھتے ہیں جلائے مصالے جہاں جہاں رشتے بنا جہاں جہاں رشتے بنا جہاں جلائے مصالے آپ کیا دیکھ رہے پا تم کہتے ہو نا کہ سٹاک مارکیٹ میں بہت سوچ سمجھ کر انویس کرنا چاہیے بہت سوڑا لے رہا کس ہر ایک سٹاک سیکسپرٹ ہے مست ایجوکیشنل ویڈیوز بناتا ہے اور اچھی انویسمنٹ کی ٹپس بھی دیتا ہے پاپا انویسمنٹ پہ نا جائیں اپنا ریسرچ خود کریں یا سی بھی ریزیسٹر انویسمنٹ اڈویزر سے سمپر کریں ایجوکیشن کے نام پر کچھ انفلوینسرز اکثر انویسر کو مزگایڈ کرتے ہیں نقصان آپ کا ہوگا مطر فائننس بھارت کا نمبر ون سب سے بھروسے من فائننشل سرویسز برین گول لون کے لیے ابھی کال کریں 1-800-313-1212 اپرے کے بعد خبر اتر پردیش سے اتر پردیش کی یوگی سرکار نے آج اپنی کیبنیٹ کی بیٹھک ایوڈیا میں کی جہاں سے ہم یوگی سمیت ان کے سبھی منتری موجود رہے اس بیٹھک میں چودہ کیبنیٹ تستاو کو منظوری دی گئی تو ایوڈیا جی تیرت شیطر وکاس پریشت کے گھن کو بھی منظوری ملی سی ایم یوگی نے نرمانہ دھین شری رام جنو بھومی تیرت شیطر کا نرکشن کیا تو ہنوان گڑی سمیت رام ڈالا کے نرشن بھی کیے دیپوٹسو سے پہلے ایک اور ایتیہاسک شر کا گواہ پنی رام کی نگری ایوڈیا دھارمک سانسکریتک اور ادھہتمک نگری میں پہلی بار ہوئی کیبنیٹ کی بیٹھک ایوڈیا میں وکاس کی کئی پریوجنائیں خاص طور پر دھارمک پریٹن کے وکاس کے لحاظ سے لگ بھگ دو درزن پرستاؤ پر کیبنیٹ میں مہر لگائی گئی مکھی منتری یوگی آدیتینات نے کہا کہ ہمارا سنکلپ ہے کہ ایوڈیا کو وشو مانچتر کی تیس ہزار پانسو کروڑ روپے سے زیادہ کی ایک سو اٹھاتر یوجنائیں پہلے سے ہی ایوڈیا میں چل رہی ہیں کیبنیٹ بیٹھک میں چودہ مہترپونڈ پرستاؤ لائے گئے پہلا پرستاؤ اتر پردیش کے انتردیشی جل مارک پرادکرن کی اسطحپنا کا تھا اب اسے راجستر پر بنانے کا نرنے لیا گیا ہے پہلے سے ہی ایوڈیا نے کیتر اور راج دونوں دولینجن کی سرکاروں کی سہیوگ سے کل ایک سو اٹھاتر پرنیوزناوں کی کریانیو کی کاروائی چل رہی ہے جس پر تیس ہزار پانسو پروڑ روپے سے دکھ دی راسی یہاں پر دونوں سرکاریں ملکر کے ایوڈیا دھام کی سمتر رکاس کو آگے بڑھا رہی ہے ایوڈیا میں یوگی آدیت ناث نے اپنے کیبنیٹ منتریوں کے ساتھ نرمانہ دھن شری رام جن بھومی تیرث شتر کا نرکشن بھی کیا وہیں کیبنیٹ بیک ٹھک سے پہلے یوگی منتری یوگی آدیت ناث 2017 میں شپت گرہن کے بعد لگتار ایدہ کے دورے کرتے رہے ہیں یہاں پر ہر سال دیوالی کے اوسر پر ہونے والے دیپوت سو ویشو بھر میں نگر کی پہچان بن چکا ہے یہاں ہر سال دیوالی کے اوسر پر ہونے والا دیپوت سو ویشو بھر میں پہچان بنا چکا ہے وکاس سنگھ کے ساتھ بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز دنیا کے شیرش ویشو 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 اس سے بھارتی چھاتروں کو دیش میں ہی سستی اور گنوطہ پون شکشہ حاصل ہو سکے گی UGC کے یہ وینیم، سناتک، سناتکتر، ڈاکٹر ایٹ اور پوشٹ ڈاکٹر ایٹ اسطر پر سرٹیفیکٹ، ڈگری اور ڈیپلومہ پاٹکرم سنچالیت کرنے والے ویدیشی اوچتر شکشن سوانسطانوں کے کیمپس کے لیے لاغو ہوں گے UGC کے ریگولیشن کے مطابق ویدیشی اوچتر شکشن سوانسطانوں کے پریصر ویدیشی اوچتر شکشن سوانسطان اپنی شلک سنگرچنا تیہ کر سکتے ہیں جو پاردرشی اور اوچت ہوگی ملیانکن پرکریا کے آدھار پر یہ سنسطان چھاتروں کو میریٹ آدھاریت یا آوشکتہ آدھاریت سکولرشپ بھی پردان کر سکتے ہیں ویدیشی اوچتر شکشن سوانسطانوں کو اپنے بھرتی ماندندوں کے انسار سنکائے اور کمچاریوں کی بھرتی کی سوائتتہ ہوگی ان سنسطانوں کو آن لائن، مکت یا دورست شکشا کے مادھیم سے کورس آفر کرنے کی انمتی نہیں ہوگی دنیا کے کئی وشویدیالے بھارت میں اپنے کیمپس کھولنے کے لیے روچی دکھا رہے ہیں حال ہی میں آسٹریلیا کے دو پرمکھ وشویدیالیوں والنگگانگ اور ڈیکن وشویدیالیوں نے گاندھی نگر کے گفٹ سٹی میں اپنے کیمپس کھولنے کی گھوشنا کی ہے دنیا کے شیرس وشویدیالیوں کے بھارت میں کیمپس کھولنے سے بھارت کو ایک آکرسک ویشویق ادھیان کینڈر بنانے میں مدد ملے گی ساتھ ہی راستریلیا شکشانیتی دوہزار بیس میں پریقل پیت بھارتی اچھتر شکشا کے انتر راستریلیا کرن کی دشا میں یہ مہتپورن قدم ثابت ہوگا نشانت سورب ڈیڈی نیوز ڈلی بھارت سے تیسری اڑان بھارتن اور رہت سامگری لے کر نیپال پہنچ گئی ہے اس کے بارے پہ ودیش منتری ڈاکٹر اے جا شنکر نے ایکس پر جانکاری دی اور لکھا کہ بھارت ہمیشہ ایک وشوستنی بھاگیدار بنا رہے گا ویدے دنوں نیپال میں بھوکم پایا تھا اس کے بعد سے بھارت نے یہ رہت سامگری بھیجی اور یہ تیسری اڑان کے مادیم سے رہت سامگری نیپال پہنچی ہے اور خبر کل کے میدان سے بات کرکٹ کی آئی سی سی وشکپ میں نیوز لینڈ نے شری لنکا کو پانچ وکٹ سے ہرا دیا ہے شری لنکا سے جیت کے لیے ملے ایک سو بہتر رنگ کے لکش کو نیوز لینڈ نے تیس او پر اور دو گیند میں پانچ وکٹ کھو کر حاصل کر لیا ڈیوان کونوے وے اور رچن روینڈر نے نیوز لینڈ کو اچھی شروعات دی اور پہلے وکٹ کے لیے چھاسی رنگ کی سائزداری نوائی کونوے پیتالیس رنگ بنا کر آؤٹ ہوئے تو وہیں رچن روینڈر بیالیس رنگ کی پاری انہوں نے کھیلی اس کے بعد کپتان کین ویلیمسن چودہ رنگ بنا کر بولڈ ہو گئے چیپ مین سات رنگ بنا کر رن آؤٹ ہوئے گلین فلیپس نے تیجی سے ناوات سترہ رنگ بنا کر ٹیم کو جیت دلا دی اس جیت کے ساتھ نیوز لینڈ نے سائی فائنل میں پہنچنے کی اپنی امیدوں کو مضبوط کر دیا ہے اس سے پہلے نیوز لینڈ نے ٹاؤز جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا شری لنکا کی اور سے سب سے زیادہ اکیابن رن کسل پریرہ نے بنایا شری لنکا نے وکیٹ نیومیت انترال پر گیتے رہے اور اگلی خبر نیشنل گیم سے جڑی ہوئی گوہ میں آجت ہوئے سہتیسویں راستی اکھیلوں کا آج سماپن ہو گیا سماپن سمارو پرجی کے شامہ پرساد مخرجے انڈور اسٹیڈیم میں آجت ہوا سماپن سمارو میں پراشت پتی جگدیب دھنکڑ اور بھارتی اولمپک سنگ کیا دیکش پیٹی اوشا بھی موجود رہی ان کھیلوں میں دیش کے کھلالیوں نے اپنی اتکرسٹ کھیل پرتیبہ کا پرداشن کیا کھیلوں کے ویبین رنگوں کو اپنی اندر سمیٹے اور دیش میں اُبھرتے ایتلیٹوں کو انوبھاوی ایتلیٹوں کے ساتھ پرتیس پردھا کرنے کا موقع دیتے سہتیسوے راشتریے کھیلوں کا سماپن بھی رنگ رنگ رہا گووہ میں 26 اکتوبر کو شروع ہوئے ان کھیلوں میں دیش کے اتلیٹوں نے اپنی شمتہ اپنی یوگیتہ کو نہ صرف ایک پہچان دی بلکہ ان کھیلوں کے ذریعے ایک بھارت شریشت بھارت کی رچنا کے بھی بہترین اُدھارن دیکھنے کو ملے ان کھیلوں میں مہاراشت نے بازی ماری سماپن سمارو میں مکھے اتھیتی کے طور پر اوپ راشت پتی جگتیب دھنکڑ موجود رہے جنہوں نے ان کھیلوں کی مہتفتہ اور کھلاڑیوں کی کھیل کوشل کی تصویر کو سامنے رکھا اس بار کے راشتریے کھیل کئی مائنوں میں اہم رہے ان کھیلوں میں کھلاڑیوں نے نہ کیول اپنے پردشن سے پرانے پردشن کی تصویروں کو بتلا بلکہ اس بار کچھ نئے کھیل بھی سامنے دیکھنے کو ملے اس بار کوسٹل روئنگ کو پہلی بار شامل کیا گیا تو وہیں بیچ ہینڈ بول کو بھی واپسی دیکھنے کو ملی اس کے ساتھ اس ساتھ تائکوانڈو کے کھیل کو بھی اس سنسکرن میں واپسی ہوئی اس بار مہاراشت کا دب دباد دیکھنے کو ملا جس نے شروعات سے ہی پدک تعلیقہ میں خود کو شیرش اسطان پر قائم رکھا آج مجھے بہت عبیلندر ہو رہا ہے کہ نیشنل گیمز کی ٹارج جو کاتیا کھولو نے ماندیا پردھان منتری کے ہاتھ میں دیئے تھی وہی ٹارج آج اس گومنت بھومی سے ہم دیو بھومی اتراخن میں دے رہے ہیں بڑا آیوجن آپ لوگوں کا ہو اور یہاں پہ جتنے لوگ پارٹسپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ لوگ پارٹسپیٹ ہوں گے گوہ کے سبی کھیلاڑوں کو کہتا ہو کہ آپ لوگوں کو بہت 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 آئی آگے آنے والی کھیلاڑی کے لیے نائنٹیون نہیں اس بار ہم سو پار میڈل کریں گے آگے آنے والی گیم میں ان کھیلوں میں اس بار کھیل کے تمام رنگ دیکھنے کو ملے ہار اور جیت سے اوپر اٹھ کر یوہ جوش اور انمہو کا مشرن بھی دکھا موسیقی راشتری ایک کھیلوں کا اگلا سنسکرن اتراخن میں آئیوجت ہوگا جہاں ایک بار پھر سے کھیلانیوں کے نظر میڈلز پر ہوگی لیکن ساتھ ہی ساتھ کوشش اس بات کی بھی ہوگی کہ بدلتے وقت کے ساتھ کچھ اور نئے کھیلوں کو بھی اس میں جوڑا جائے گوہ میں آئیوجت 37 راشتری کھیل ایک رنگا رنگ سماروہ کے ساتھ سمپن ہو گئے ہیں گوہ نے اب تک کے راشتری کھیلوں کے سب سے بڑے سنسکرن کا سفلتہ پوروک آئیوجن کیا اگلے راشتری کھیل اتراخن میں آئیوجت کیے جائیں گے اور اب اتراخن کی باری ہے کہ کس طرح سے وہ راشتری کھیلوں پر اپنی الگ چھاپ چھوڑیں گے کیمرہ پرسن سمیر دھیمان کے ساتھ سوچترا ڈیڈی نیوز گوہ دیش بھر میں شہری آواصن منترالے کی اور سے 7 نومبر سے 9 نومبر تک جل دیوالی کا ایوجن کیا گیا دلی میں سویم ساہتہ سمو کی مہلاؤں نے سونیا ویہار وزیر آباد اوکلا اور بھاگی رتھی میں ٹریٹمنٹ پلانٹ پر جا کر پانی صاف کرنے کی پوری پرکریہ کو دیکھا اس موقع پر دلی جل بوڑ کے مکہ بینتا کیسی بیڑا بھی ساتھ رہے اور سویم ساہتہ سمو کی مہلاؤں نے جل بچانے کی اپیل کی اور کہا کہ دیپا ولی کے موقع پر ہم گھروں کی صفائی تو کریں گے لیکن پانی کی بچت بھی کریں کیونکہ جل ہے تو کل ہے جل دیوالی کو سمجھنے کے لیے دلی جل بوڑ کے چیف انجینئر کیسی بینہ ابھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو سویم ساہتہ سمو کی جو مہلائے ہیں جن کو یہاں پر ویجٹ کرانے کیلئے لائے گیا ہے یا سونیا بیہار کا علاقہ ہے اور یہاں پر جو وارٹر ٹریکمنٹ پلانٹ ہے اس کو ہم لوگ ویجٹ کر رہے ہیں مینہ صاحب کیا ادش ہے یہ جل دیوالی ہے کیا پربج یہ ہے کہ جو سیل فیلپ گروپ ہیں جو گراؤن لیور پر جو کام کر رہے ہیں ان کو ایک فیلنگ آیا ہے کہ ٹریکمنٹ ہوتا کیا ہے کیا ٹیسٹنگ ہوتی ہے کیا پروسوس ہوتا ہے پلانٹ کا جو کہ ہر آدمی جب تک اس کو دیکھتا نہیں ہے سمجھ نہیں آتا کہ کتنی اس کے محنت لگی ہوتے ہیں کتنے ٹیسٹ ہم اس کے پیچھے کرتے ہیں جس کے بعد ہم کو تو ساپ پانی دے پاتے ہیں یہ بہت ہی بڑا امپیکٹ ہوگا میں کہوں گی کیونکہ جس مہین سے ہم جڑے ہیں یمونہ ایکشن پلانٹین کی مہین سے اس میں ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم مہیلاؤں کو سشک تو کریں ہی اس کے ساتھ ساتھ ان کو پانی کی اہمیت کو بتائیں آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سر کتنی مہنت کے بعد کتنی سارے پروسس کے بعد یہ پانی ہم تک پہنچ رہا ہے سفائی کرنے کے نام سے پانی کو ویسٹ بلکل نہ کریں میں نے بلکل نہیں کر رہا ہے میں نے تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ہی سفائی کری اپنے گھر کی جل ہے تو کل ہے اور جیون ہے جیون ہی جل سے ہے ہماری گورنمنٹ پانی کو لے کے اتنا بڑا پلانٹ لگایا ہوا ہے پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے ساف کیا جاتا ہے اب اس کے بعد جا کے میں لوگوں کو بتاؤں گی سمجھاؤں گی کہ کیسے پانی ہی تنی مہنت سے بنایا جاتا ہے لوگوں سے فتنہ پتہ ہے کہ ہاں ہمارے پاس جل جو پیوری فائی ہو کر آتا ہے لیکن کسی کو اس کا پروسیزر نہیں پتا ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کو دیکھیں گے جب ہم دوسروں کو بتا پائیں گے جل ہے تو کل ہے یہ نعرہ ان سلف ہیلپ گروپ کی محلاؤں کا ہے جو جل دیوالی کے موقع پر سونیا بیہار کے وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کو دیکھنے کے لئے آئی ہیں اور ان کی اپیل ہے ان لوگوں سے جو پانی کو بچاتے نہیں پانی کو برباد کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ دیوالی کے موقع پر بھی ساپ سفائی ہونی چاہیے لیکن پانی کی بربادی بلکل نہیں ہونی چاہیے یعنی پانی کی بچت سے ہم اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں کیامرمنٹ مانٹی کے ساتھ سونیا بیہار دلنے سے میں رادیس راج ڈیڈی نیوز کے لئے اس خبر کے ساتھ نیوز نائٹ کے آج کیس سفر میں بس اتنا ہے لیکن ڈیڈی نیوز پر خبیوں کا سفر لگاتار جاری ہے نمسکار سماج کی بیڑیاں توڑ کر حاصل کیے انوکھے موقع اجول بھوشی کے سوپن کے ساتھ ان مکت گگن میں بھری اڑان بادھاؤں کے بندھن کاٹ کر سابت کی اپنی پہچان جو اپنے بلند حوصلوں سے سماج کی بیڑیاں توڑ کر لکھ رہی ہیں ویرتا کی گاتھان میں ان مکت میں سوچھن میرا دھے انند میری دشا انند ملیے ان پیرنا دیکھ شکسیتوں سے میرے ساتھ کارکرم پیجسپنی میں سیف ڈیڈی نیوز پر چکتیزگاڑ مدھپردیش راجستان دیرنگان مجورم کا سیاسی گھاما سان کس راج میں کس کی بنیگی سرکار کیا ہے راجنیتک ڈالوں کے دعوے اور کیا ہے ان کی حقیقت ہر راجے کی چناوی خبر اور جندہ کے مددے ہوگا چناو سے جنگی ہر خبر کا اپ ڈیٹ دیکھئے جنہ دیش سوموار سے شکربار ہر شام ساتھ بجے صرف ڈیڈی نیوز پر ویدھان سبھات چناو کی جنگ کیا ہے ان چناوی راجیوں میں لوگوں کے سوال کیا ہے نیتاؤں کے دعووں کی حقیقت چناوی راجیوں میں پکڑنے جنتا کی نبض ڈیڈی نیوز کے سمواد داتا لے کر نکلے چناوی راج ویدان سبھات چناو میں راجستان میں اوٹ کس کروڑ بیٹھ لے گا چھتیز گر پہنچ چکا ہے ڈیڈی نیوز کا یہ وشیش چناوی راج ڈیڈی نیوز کا یہ چناوی راج بہت گیا ہے مدھیفر دیش چناوی راجیوں کی زمینی حقیقت کا تپرشو دیکھئے ڈیڈی نیوز چناو راج شام ساڑھے سات بجے ڈیڈی نیوز پر بھارت میں پرکیٹ کا بہاکم 19 نومبر کو ملے گا